حدیث کے اندر آتا ہے جس نے تواف فکر کے ساتھ طریقے کے ساتھ کیا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا سواب میں تھا یعنی کہ تواف بھی کر رہا ہے موبائل پہ بھی لگا ہے سیلفی بھی بن رہی ہے اور جناب دنیا سے رابطے بھی ہیں دنیا بھر کی عورتیں آئے گی ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر دیکھ رہا ہے نہیں فکر کے ساتھ صحیح طریقے سے تواف کرنا ایک غلام آزاد کرنے کا سواب اور فرمایا جب بندہ ایک قدم رکھے گا اور دوسرہ اٹھانے کے لئے آگے بڑھے گا ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف اور ایک نیکی کا سواب ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف اور ایک نیکی کا سواب اب جو نیچے متاس میں تواف ہوتا ہے نا اس میں قدم تھوڑے ہوتے ہیں پہلی منزل کے قدم زیادہ ہوتے ہیں کئی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اوپر نہیں کرنا نیچے ہی جانا ہے بھئی نیچے اگر رش ہے تو اوپر چلے جائے اللہ بڑے قدم آنے ہاں دل یہ کرتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے جس نے قریب ہوں تو اچھی بات ہے وہ اپنی فضیلت والی بات ہے لیکن اگر کوئی اوپر بھی کر رہا ہے تو ہر ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ایک گناہ معاف تو گھورانا تھوڑی ہے ہمت کرنی ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے